اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آئیڈیا فانڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کائنات کی وسطوں اس کی آپریشنل استقامت کنسسٹینسی اور تسلسل اور بگ بینک کے آغاز میں کونٹم سنگولیریٹی یا آقائیت کے بارے میں جدید سائنسی دریافتوں نے اللہ کی تخلیقی و اخترائی صفات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے ان سائنسی دریافتوں سے لا متناہی کائنات کے بارے میں حاصل ہونے والے علم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم کتنی بڑی خدای کا مالک ہے کتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک و رزق ہے کتنی بڑی کائنات پر قادر متلک ہے اس کائنات کے بہر بیکران کے ذرے ذرے کو اپنی علوہی نظام حستی کے تابع رکھا ہوا ہے یہ تخلیقی عظمتیں یہ ربوبیت میں شان بے نیازی یہ شان کبریائی یہ نظام حستی میں جھلکتی ہوئی حکمت و دانائی یہ سب اللہ کی وحدانیت اور حاکمیتِ آلہ ہی کے تو مظاہر ہیں یہی تو وہ مظاہر فطرت ہیں جو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کا ہر لمحہ ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین مشاہدے میں آنے والی کائنات جو ملکی وے کہکشاں جیسی عربوں کہکشاں بلینز اور سورج جیسے کھربوں ستاروں پر مشتمل ہیں اس کے اجائے بات کے بارے میں سائنس اپنے علم کو بڑھانے کی علم کو بڑھانے کی زبردست کوششوں کے باوجود اس کے بہت کم حقائق کو جان سکی ہے very little سائنس یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مشاہدے میں آنے والی کائنات کل کائنات کا محض ایک انتہائی قلیل حصہ ہے اور یہ بھی کہ کل کائنات کی حدود ابھی تک نامعلوم ہیں یعنی عالم غیب ہی ہیں اور شاید یہ صورتحال ہمیشہ قائم رہے گی کیونکہ کائنات ہمیشہ سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی آ رہی ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کا تقریباً پندرہ سو سال پہلے قرآن حکیم میں انکشاف ہو چکا ہے اس سے متعلق کچھ آیات سکرین پر دکھائی گئی ہیں ملاحظہ فرمائیے آج کے لیکچر میں جس کا عنوان ہے تخلیق سے اس کے خالق کی پہچان نوئنگ دا کریئیٹر فرام ہیز کریئیشن تخلیق سے اس کے خالق کی پہچان ہم قرآنی حوالوں کی مدد سے اللہ کی عظمت کائنات کے اجائبات اور علوہی نظام حستی میں ظاہر ہونے والی اس کی وحدانیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے عزیز دوستو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز اللہ کی عظمت اس کے عمر کی وحدت اور اس کی تخلیق میں وحدت بیان کرنے والی چند قرآنی آیات سے کرتے ہیں سورہ لقمان کی آیت ستائیس اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتی ہے اور اگر زمین پر جو بھی درخت ہیں کلم ہوتے اور سمندر سیاہی ہوتا اس کے بعد ساتھ مزید سمندر شامل ہو جاتے تو بھی اللہ کے الفاظ اللہ کے اصاف ختم نہیں ہوتے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے اسی طرح سورہ کاف کی آیت ایک سو نو اللہ کی وحدانیت اس کی حاکمیت اور اس کی تخلیق پر عظیم محارت کی اکاسی کرتی ہوئی کائنات کی وسطوں کو کچھ ایسے ہی انداز میں بیان کرتی ہے سورہ الملک کی آیت پانچ سے پتہ جلتا ہے کہ اگر ستاروں کی دنیا یعنی ملکی وے کہکشان زمین کا پڑوس ہے تو کائنات کی وسطوں کا کیا کہیے برائے کرم آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیے اور یقینا ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے تو عزیز دوستو اللہ کی تخلیق اور اس کی کائنات کی وسط انسانی سمجھ سے باہر ہے صرف مشاہداتی کائنات مشاہدی کائنات جو کہ پوری کائنات کا انتہائی معمولی حصہ ہے ملکی وے کہکشان جیسی دو ٹریلین سے زیادہ کہکشان پر مشتمل ہے سورج ہماری ملکی وے کہکشان میں ایک سو عرب سے زیادہ ستاروں میں سے محض ایک ستارہ ہے اور سورج کہکشان کے مرکز کے گرد تقریباً پچیس ہزار نوری سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے ایک چکر پچیس سو نوری سال میں ایک اندازے کے مطابق ہمارا نظام شمسی بگ بینک کے تقریباً نو بلین سال بعد پیدا ہوا اس طرح اس کی عمر تقریباً چار اشاریا چھ بلین سال بنتی ہے ملکی وے کہکشان کے خاندان میں سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے لاکھوں گناہ بڑا ہے اور قریب ترین ستارہ ہماری زمین سے اربوں کلومیٹر دور ہے کائنات کی اس قدر وسطوں کو سورہ الحجر السفات فصلات نجم اور الملک میں بیان کیا گیا ہے حوالہ جات سکرین پر نوٹ فرمائے سورہ الملک کی آیت تین اور چار کائنات کی تخلیقی کمال اور اس کے خالق کی بے پناہ مہارت کو ظاہر کرتی ہیں برائے کرم آیات کے الفاظ نوٹ فرمائے اور جس نے تہوں میں سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ذابطگی یا غیر مستقل مزاجی نہیں پا رہے پس اپنے ویشن کو اپنی نظر کو آسمان کی طرف لٹا دو کیا تم کو کوئی وقفہ یا درار نظر آتا ہے پھر اپنے ویشن کو ایک بار پھر لٹائیں جب تک کہ یہ نظر تھک جائے اور آجز ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے تو عزیز دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کائنات کا وہ چھوٹا سا حصہ جسے سائنس اب تک دریافت کر سکی ہے اسے مشاہداتی کائنات کہا جاتا ہے ابزرویبل یونیورس اگرچہ مشاہداتی کائنات کا دائرہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ پھیلتا رہے گا لیکن کائنات کی نامعلوم وسطے پھر بھی آنے والی نسلوں کو پریشان کرتی رہیں گی کیونکہ کائنات کا پھیلاؤ اب تک کہ انسانی فکری ارتقاء سے کہیں زیادہ تیز رہا ہے پچھلے تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سالوں میں تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سالوں میں کائنات مسلسل پھیل رہی ہے مذکورہ وقت کے آغاز میں مشاہداتی کائنات کے بالکل کنارے پر واقعہ کہکشاؤں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تیرہ اشاریہ چار بلین سال لگنے تھے جسے اب ہم تک پہنچنے میں چھالیس اشاریہ پانچ بلین نوری سال لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ کائنات اس عرصے میں تین گناہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے لہٰذا پوری کائنات کی پائمائش مستقبل میں بھی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک بڑھتی ہوئی کائنات ہے گروئنگ یونیورس ہے ساکت نہیں ہے جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت انتیس کہتی ہے اللہ ہر دن تخلیق میں اضافہ کرتا ہے کل یوم ہوا فی شان اللہ کے خالق کائنات ہونے کے ناتے لا محدود لا محدود اختیارات اور کائنات کے تمام امور پر اس کی مکمل حاکمیت کا انکشاف سورہ لکمان کی آیت پنتالیس میں ان الفاظ میں ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس حقیقت کے باب جود کے کائنات کو سخت علوہ قوانین کے فریم ورک کے ذریعے نظم و ضبط میں رکھا گیا ہے مگر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرانے میں اس کے متلک اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہے قانون ہیں مگر اللہ قانون کا پابند نہیں ہے سائنس وقت کے ساتھ ساتھ علم میں آنے والے نتنے عجوبات جیسے بلیک ہولز یا تاریخ مادہ یا نامعلوم کائنات کی ناختم ہونے والی وسطوں پر حیران و پریشان دکھائی دیتی ہے قرآن حقیم میں ان کو غیب کہا گیا ہے انسین کیا کہا گیا ہے غیب کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ البکرہ کی آیت تین میں بیان ہے سائنس کی یہ حیرانی درحقیقت اس کے مادی تصبات کی وجہ سے ہے جو اسے عالم گری ترتیب یا کائناتی نظم کے پیچھے کار فرما علوہیت میں جھانکنے نہیں دیتے عزیز دوستو کائنات کی وسط اور اس کے امور میں استقامت کو جانتے ہوئے یعنی کائنات کی وسط اور اس کے امور میں کنسسٹینسی کا علم رکھتے ہوئے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے انسان کو مادی تصبات کو بالائے تاک رکھ کر عقل کو حیرت زدہ کر دینے والے آجائے بات کے پیچھے متحرک روح کی گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ عمل ہمارے اندر علوہیت سے قربت کا احساس پیدا کر سکتا ہے جو کائنات کے ذرات میں سرائد کرتے ہوئے بحرِ الہیہ تک پہنچتی ہے کائنات کی طرح اس کے خالق کا حقیقی ادراک انسانی مشاہدے اور عقل سے بالاتر ہے جیسا کہ سورہ علی نام کی آیت ایک سو تین اللہ کریم کے وجود اور اس کی تخلیق کو سمجھنے اور بیان کرنے میں انسانی بیبسی کو پہترین الفاظ میں بیان کرتی ہے غور فرمائیے کوئی بصیرت کوئی نظر اس کی گرفت نہیں کر سکتی کس کی اللہ کریم کی کوئی بصیرت اس کی گرفت نہیں کر سکتی لیکن سب کچھ اس کی بصیرت کی گرفت میں ہے اور وہ نہائیت لطیف اور خبردار ہے انسان کی اسی طرح کی مجبوری سورہ کاف اور سورہ لکمان میں بیان کی گئی ہے حوالہ جاد سکرین پر موجود ہیں تاہم قرآن حکیم نے اللہ اس کی علوہیت اور اس کی تخلیق کو جاننے کے لیے علم کے چار ذرائع بتائے وہ ہیں حواظ سینسز یا مشاہدہ عقل روحانی جہد روحانی تجربات اور پیغام الہیہ قرآن حکیم اس سلسلے میں سورہ شورا کی آیت اکاون اللہ کے ساتھ رابطے کے ممکن ذرائع کے دور پر کمیونکیشن پیغام الہیہ اور روحانی تجربے کی طرف اشارہ کرتی ہے الفاظ نوٹ فرمائیے انسان کے لیے یہ نہیں کہ خدا اس سے بات کرے بلکہ بسارت کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یعنی سوفیانہ تجربہ میسٹک ایکسپیرینس یا وہ کسی رسول کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے جو چاہے ظاہر کر کیونکہ وہ بلند و بالا حکمت والا ہے تو میرے عزیز دوستو سائنسی علم سائنسی علم دو ذرائع پر مبنی ہے سائنسی علم قرآنی علم کے چار ذرائع ہیں جو اوپر بیان کیے گئے سائنسی علم دو ذرائع پر مبنی ہے مشاہدہ سینسز اور عقل مائنڈ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر انسان کو مشاہد اور عقل دونوں کے لئے ہدایت کی ہے سینکروں آیات ہیں جو تفکرون تدبرون پر زور دیتی ہیں تاکہ انسان حقیقت کے قابل مشاہدہ پہلوں تک پہنس سکے ایسی کئی آیات ہیں جو انسان کو قدرت کے اجائے بات کا مشاہدہ کرنے اور ان کے وجود کے اسباب اور ان کی قائمیت کو یقینی بنانے والی توانائی اور قوت پر غور کرنے دوت دیتی ہے قرآن حقیم میں ان اجائے بات کو عام طور پر اللہ کی نشانیا کہا گیا ہے سائنز آف اللہ سائنز آف دیوائن آرڈر کائنات کے اناثر کا علم پہلی بات کائنات کے اناثر کا علم اور دوسری بات اور یہ یقین کہ صرف اللہ ہی کائنات کا خالق اور پالنے والا ہے خالق ہے اور رب ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے دو بنیادی تقاضے ہیں اللہ اور اس کے علوہی نظام ہستی کو جاننے کے مختلف ذرائع کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کی چند آیات کا حوالہ دینا چاہو گا سورہ بکرہ کی آیت 164 میں بیان ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات بحری جہازوں کے سمندر میں چلنے میں جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور اس سے جو اللہ نے بارش کو آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی بے جانی کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر طرح کی حرکت کرنے والی مخلوقات کو پھیلا دینے میں اور ہواوں بادلوں کے آسمانوں اور حکم کے تابع رہنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو استدلال کا استعمال کرتے ہیں جو لوجک کی بات کرتے ہیں جو کنٹیمپلیٹ کرتے ہیں جو میڈیٹیٹ کرتے ہیں جو حقائق کا انیلیس کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191 میں بیان ہے دیکھو دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں وہ لوگ جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور اپنے پہلوں پر لیٹ کر خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں تخلیق کے اجائے بات پر غور کرتے ہیں کتنی بڑی سینٹیفک بک ہے میرا یہ قرآن آپ کا یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا پیغام سورہ انام کی آیت اٹھانوے میں مذکور ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور رہنے اور زخیرہ کی جگہ دی ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں تفصیل تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں سورہ یونس کی آیت پانچ میں بیان ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو مناقص روشنی والا بنایا اندازہ کیجئے یہ پندرہ سو سال پہلے کی بات دیں اور اس کی منزلیں متعین کی تا کہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو اللہ نے اسے حق کے سوا پیدا نہیں کیا وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے کون اللہ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے جو علم رکھتے ہیں سوچ فکر رکھتے سورہ الناحل کی آیت سیونٹی نائن ہناسی بتاتی ہے کیا وہ پرندوں کو آسمان کی فضا میں کابو نہیں دیکھتے چیلنج ہے کیا وہ پرندوں کو آسمان کی فضا میں کابو میں نہیں دیکھتے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھام سکتا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں سورہ فصلات کی آیت تریپن میں بیان ہے ہم انہیں افق اور ان کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے افق ہے یونیورس اندر ہے انسان کا سیلف ہم انہیں افق اور ان کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حقیقت ہے آج کے زیر بحث موضوع پر مزید تفصیلی متعلیہ اور گہری بصیرت کے لیے شرقہ کی سہولت کے لیے قرآن کی متعلقہ آیات کی فیرست سکرین پر عویزہ کی گئی ہے براہ کرم نوٹ فرما لیجئے عزیز دوستو اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں پچھلی ویڈیوز اور تحریری کافیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 156 ہے براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمال ہے آئیڈیا ٹو آر 3 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.p تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کی یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی شرکت کا شکریہ اللہ حافظ